ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جوان کی ایڈوانس بکنگ میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آٹھا گائز تھرڈ آف سیپٹیمبر جو کہ ارموسٹ گزر چکا ہے تو آج تھرڈ سیپٹیمبر کی ابھی رات کے نو بجے کی میں آپ کو جوان کی اپڈیٹڈ ایڈوانس بکنگ بتا رہا ہوں آپ کو پتا بھی ہے گائز ہماری جوان کی ایڈوانس بکنگ پہ روزانہ رات کو نو بجے ویڈیو آتی ہے جس میں ہم آپ کو گائز پورے دن کی اپڈیٹ بتاتے ہیں کہ بھائی سارا دن کتنی ایڈوانس بکنگ ہوئی کتنے شوز انکریز ہوئے کتنے فیلنگ فاسٹ اور فل ہوئے اس کے علاوہ بھائی سب اوورال جوان کی ایڈوانس بکنگ کی کیا نیوز ہے اور سب سے سپیشل اوورسیز میں کیا چل رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سب دیکھیں چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کریں بھائی سب اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہا ہوں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے شوز سے لیکن شوز بتانے سے پہلے آج دن کو بہت سے بھائی لوگ دوست مجھے کومنٹس کر رہے تھے انسٹرگرام پہ میسیج بھی آئے کہ بھائی آج جوان کی ایڈوانس بوکنگ نے بلکل جمپ نہیں لیا تیرہ کروڑ کے آس پاس ہی اٹکی رہی تو میں بھی دن کو یہی سوچ رہا تھا لیکن ابھی جب ایڈوانس بوکنگ اپ ڈیٹ ہو کر آئیے نا بہت بڑا جمپ لیا ہے کتنا وہ دیکھنے سے پہلے شوز دیکھتے ہیں نا بھائی صاحب تو سب سے پہلے دہلی انسی آر نائن ہنڈرین فیفٹی سیکس شوز ساڑھے نو سو شوز جن میں سے ایک سو ساٹھ فلنگ فاسٹ ہیں ایک سو آٹھ فل ہو چکے ہیں اور انسی آر سے ابھی تک جو ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے وہ ہی ہے 2.17 کروڑ کی اور نوٹ ڈیٹ یہ جو 2.17 کروڑ ہے یہ ویڈاؤٹ بلوک سیٹس ہے ویڈ نہیں ہے مطلب کہ کیا یہ جو ابھی 2.17 کروڑ کی بوکنگ ہے یہ گھر بیٹھ کر لوگوں نے آن لائن کی ہے جو ویڈ بلوک سیٹس ڈیٹا ہے اس کی ایڈوانس بوکنگ لگ بلک دھائی کروڑ پلس جا چکی ہے مطلب کہ تھیٹر میں لوگ گئے ہیں چل کے وہاں سے ٹکٹ بائی کیا ہے میں آپ کو ویڈ بلوک سیٹس کی ایڈوانس بوکنگ نہیں بتاؤں گا ویڈ آؤٹ کی بتاؤں گا جو کیو چکے 2.17 کروڑ کی مومبئی 813 شوز 104 فلنگ فاسٹ 63 فل ہو چکے ہیں ایڈوانس بوکنگ 1.41 کروڑ پونے 307 شوز 30 فلنگ فاسٹ 24 فل ہو چکے ہیں 42 لیک کی ایڈوانس بوکنگ بینگلورو 378 شوز 86 فلنگ فاسٹ 71 فل 1.21 کروڑ کی بوکنگ آؤٹسٹینڈنگ بینگلورو پھاڑے گا ہیدراباد بھائی صاحب ہیدراباد love you میری جان مطلب کیا کمال ہو رہا ہے 262 لگ بگ 200 شوز ہیں 12 اوپر ہے نا 262 شوز 32 فلنگ فاسٹ 124 فل اوپ بھائی صاحب 32 فلنگ فاسٹ 124 فل 1.10 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کولکتا 362 شوز 69 فلنگ فاسٹ 156 فل 1.26 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ چننائے 82 شوز 6 فلنگ فاسٹ 47 فل 23 لیک جایپور 182 شوز 22 فلنگ فاسٹ 15 فل 35 لیک کی بوکنگ یہ وہ گائز پلیسز ہیں NCR ممبئی پونے بنگلورو ہیڈراباد کولکتا جنہے جایپور جن کے اندر شوز بھی اچھے ہیں and guys فلنگ فاسٹ and شوز بھی فل ہیں and واسٹ بوکنگ بھی اچھی ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ کچھ فلنگ فاسٹ ہیں کچھ نہیں ہیں فل ہیں نہیں ہیں ایڈوانس بوکنگ کم تھی تو میں وہ بتا کہ آپ کا ٹائم بیس نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت سے سیٹیس ہیں تو guys اگر میں ساروں کا ملا ہوں تو اب بھی guys 3rd September کے رات کے 9 بجے 3rd September رات کے 9 بجے تک جوان کے پاس total شوز ہو چکے ہیں 6200 6200 شوز اب بھی اس کے پاس ہیں اور میں ایک دن پیچھے جاتا ہوں یعنی کہ 2nd September رات کے 9 بجے مطلب کہ کل جب ہم نے اسی ٹائم 9 بجے ویڈیو بنائی تھی تو شوز تھے 5200 اور 24 آورز کے بعد ہو چکے ہیں 6200 مطلب 1000 شوز انکریز ہو چکا ہے اور دن کے ٹائم میں نے آپ کو کیا نیوز دی تھی کہ ابھی ایڈوانس بوکنگ جسٹ 55% اوپن ہوئی ہے انڈیا میں فل نہیں ہے فل مت سمجھے گا فل ہوگی لگ بگ 6 September تک جا کے اور میں نے دن کے ٹائم 55 بولا تھا تو ابھی آپ 60 کا لیں 60% ابھی بوکنگ اوپن ہوئی ہے اور 6200 شوز اور روزانہ 1000 شوز بڑھ رہا ہے اتنا نہ ہی اب بھی 3rd September رات کے 9 بجے ٹوٹل فلنگ فاسٹ ہو چکے ہیں 790 شوز 790 شوز اور کل اسی ٹائم تھے 570 شوز کتنے بڑے 24 گھنٹوں میں 220 220 شوز فلنگ فاسٹ ہیں اتنا نہ ہی اگر فل کی بات کروں 870 شوز ابھی تک فل ہو چکے ہیں اور کل تھے 650 کتنے بڑے 220 yes guys ان 24 آورز کے اندر 1000 شوز انکریز ہوا ہے فلنگ فاسٹ 220 بڑے ہیں اور guys فل بھی 220 ہی بڑے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ہی کمال ہے اب guys اس سب کو دیکھتے ہوئے آج 3rd September کی رات 9 بجے تک یعنی کہ 3rd گزر گیا اب جوان کے پاس صرف اور صرف 3 دن ہے کل کا پرسو کا اور اس سے اگلا یعنی کہ Monday Tuesday Wednesday Wednesday تو 3 دن پہلے اب تک جوان کی ہندی سے ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے 14.26 کروڑ روپیز کی 4 لاکھ اسی ہزار ٹکٹ سول ڈاؤ 268 روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس ہندی 4 لاکھ اسی ہزار ٹکٹ سول ہزار ہیں تم لینگویج 24 لاکھ کی بوکنگ 15000 ٹکٹ ٹکٹ ٹیلگو 16 لاکھ کی بوکنگ 13000 ٹکٹ سول 126 روپیز ایوریج ٹکٹ پرائس آئی میکس اسی لاکھ کی بوکنگ 11300 ٹکٹ سول ڈاؤ 703 روپے ایوریج ٹکٹ پرائس آئی میکس میں بوکنگ ٹیلگو اینڈ اس کے بعد ہندی آئی میکس تو ٹوٹل ہونے کے بعد 15.47 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے یعنی کہ 15 کروڑ پلس بوکنگ جا چکی ہے اوپن ہونے کے لگ بگ دھائی دنوں کے اندر اب بھی بھی سٹل تین دن رہتے ہیں میں بولوں گا یعنی کہ 15.50 کروڑ کی booking 5.20 ھزار ٹکٹ ہو چکے ہیں اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا نیشنل چینز کا بھی بتاتا چلوں تو نیشنل چینز کی 9 بجے تک کی تو اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن شام 7 بجے تک 3rd سپ شام کے 7 بجے تک PVR پلس دونوں نے 183,500 ٹکٹ کر لیے تھے 183,500 اور سائن پولیس نے لگ 39,000 ٹوٹل کروں تو بنتا ہے 2,252,500 2,222,500 ٹکٹ ہو چکے ہیں اور میں ہوپ کر رہا ہوں کہ صبح جب ہم updated booking بتائیں گے آپ کو تو تب میں بھی یہ 2,50,000 cross ہو گئے اب آپ کو پتا 6,50,000 اس نے نیشنل چین سے ٹکٹ سولوٹ کیے تھے تو کیا لگتا ہے ہو جائے گا یا نہیں ابھی تین دن پڑے ہیں تو جوان ہے اتنی ہائپ ہے پتھان کا ریکارڈ تو بیٹ ہو گئی ہوگا لیکن ہم نے کرنا ہے تو باہو بلی ٹو یعنی ساڑھے چھ لاک سے جن کے ہائپ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ایڈوانس بوکنگ کبھی آپ لوگ نوٹ کریے گا ان کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ جب ہوتی ہے تو سٹارٹنگ کے ایک دو دن میں زیادہ ہوتی ہے اور لاسٹ کے ایک دو دن میں زیادہ ہوتی ہے بیچ کے جو دن ہوتی ہیں چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ بیس دن ہو ان میں نہیں ہوتی کم ہوتی ہے جیسے ابھی جوان کے ساتھ ہو رہے دی ون میں کیا تیزی سے بوکنگ بڑی تھی اب آکھ سلو کیوں ہے مٹ کے دن ہے لیکن آپ جب دیکھ دیکھ 85% فل ہو چکے ہیں جو کہ اپنے آپ میں unique ہے اتنا نہیں جو انڈیا کا biggest single screen theater ہے delight cinema آپ سب نے نام سنا ہوگا delight cinema کے اندر day one میں جتنی بھی shows ہیں فل ہو چکے ہیں بائی ساب تباہی آپ دیکھ سکتے اتنا نہیں اگر میں ساؤتھ میں چلوں تو ساؤتھ کے اندر تیلگو لینگویج کی بات کروں تیلگو لینگویج میں 6 ایم کا شوز ہے ان وی آر تروپتی میں 80% فل ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں جوان کی hype ابھی بہت زیادہ ہے تو مطلب کہ اگر میں day one کی box of collection prediction دوں تو مجھے مطلب 60 کروڑ تو آنہی والے اس سے اوپر کتنا آئے گا وہ دیکھ نا ایمپورٹنٹ ہوگا 60 کروڑ اگر آ جاتا ہے اور تیلگو سے کم سے کم 10 15 کروڑ آ جاتا ہے تو 70 75 80 کروڑ تک یہ چلی جائے اور یہ لگ بگ می بھی day one میں انڈیا سے 100 کروڑ کر جائے اور 50 کروڑ مطلب ابھی یہ expectations ہے کہ day one میں جوان 1500 کروڑ کر سکتی ہے آپ کی کیا ہے نیچے بتائیے گا تو guys فیلل کیلئے سب کو ویڈیو پسند دیں تو بھئی ویڈیو کو لائک کرو نا اور چینل کو کون سبسکرائب کرے گا